مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْلِسَّاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَائِفَانْتُمْ اِذَا نَضَلَ فِيْكُمْ ابن مریمہ حَكَمًا عَدَلًا فَيَكْسُرُ السَّلِيبِ وَيَكْسُرُ السُنجِيبِ وَيَضَعُ الْحَرْبُ وَيَفِيزُ الْمَالِ حَتَّى لَا يَقْبَلَوْ وَحَدٌ وَحَتَّى تَقُونَ السِّجَّةُ الْوَاحِدَةُ خِيْرٌ مِّنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيْهَا حُكَمًا قَال تعالیٰ علیہ السلام قیفت احلق حاضر الاما اَنَا فِي اَبْوَلِهَا وَالْمَحْدِي فِي وَسْتِهَا وَالْعِيصَى فِي آخرِهَا حُكَمًا قَال اللہم صلی على سیدنا محمد عبدك ورسولك وَسَلِّقَ ذَالِقَ لَا جَمِيعِ الْنبِعَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَى الْمَلَائِقَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اَجْمِعِينَ الْا يَوْمِ الدِّينَ برادرانِ اسلام آپ حضرات کو انتظار کی بہت زہمت گوارہ کرنی پڑی اس کے لئے ہم معذرک خواہ ہیں ہماری مجبوری یہ تھی کہ پونے دس بجے تکلیباً ہم لوگ حاضر ہو گئے لیکن وہ لین میں کچھ فالٹ ہونے کی وجہ سے اور پاکستان میں بجلی کے نشیب و فراز کے باعث بعض رکاوٹیں تقنیقی رکاوٹیں ایسی تھیں کہ بروقت آپ حضرات کی خدمت میں حاضری نہ ہو سکی سو اب اللہ تعالی نے تمام تر رکاوٹیں دور کر دی ہیں جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں اس سے متعلق چند باتیں اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق سے اللہ تعالی کے فضل سے امید کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانی بیان فرمائی ہیں ان نشانیوں میں سے بعض علامات صغرہ ہیں اور بعض علامات قبرہ جو علامات قبرہ ہیں ان میں ایک حضرت سیدن آئیسہ ابن مریم کا نزول من السوابی ہے اور یہ نزول دراصل فراہ رفع کی قرآن مجید کی جو سب سے پہلے آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس سے پہلی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے یہود کے اس دعویٰ کا رد کیا ہے کہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ انہا قتلنا المسیحہ عیسہ ابن مریم رسول اللہ کہ ہم نے عیسہ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول کے ہم نے ان کو قتل کر دیا یہاں پر انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ بڑے اعتقاد کے ساتھ انہا کی ضمیر لاکر اور قتلنا کی ضمیر ان دونوں کا تقاضی یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تحقیق ضرور بزرور ہم نے عیسہ ابن مریم کو قتل کر دیا تو قرآن مجید نے یہود کے اس قول کو نکل کرنے کے فوری بعد ارشاد فرمایا کہ وما قتلو ہو کہ حضرت سیدنا عیسہ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا وما صالبو ہو اور انہوں نے حضرت عیسہ علیہ السلام کو فارسی پر لٹکایا اور آگے فرمایا وما قتلو ہو یقینا اور نہ ہی یقینا انہوں نے حضرت عیسہ علیہ السلام کو قتل کیا آگے قرآن نے کہا بر رفاہ اللہ علیہ بلکہ اللہ پاک پر وردگار عالم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اس آیت کریمہ میں ہو کی دفعہ ضمیریں لائی گئی ہیں اور ساری ہی حضرت سیدنا عیسہ ابن مریم کا جن کا اقتضا میں ذکر ہو رہا تھا ان کی طرف راجے ہیں ما قتلو ہو وما صلبو ہو وما قتلو ہو یقینا بر رفاہ اللہ یہ چاروں ضمیریں عیسہ ابن مریم کی طرف راجے ہیں اور ظاہر ہے کہ عیسہ علیہ السلام نہ فقط روح کا نام ہے نہ فقط جسم کا جسم اور روح کے مجموعے کا نام عیسہ علیہ السلام ہے تو وہ قرآن مجید کی ان آیات کا مفہوم یہ بنے گا کہ جہودی یہ کہتے تھے کہ تحقیق ہم نے عیسہ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول پہ قتل کر دیا قرآن مجید نے ان کے دعویٰ کی تردید کی کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ انہوں نے حضرت عیسہ علیہ السلام کو قتل کیا نہ انہوں نے حضرت سیدنا عیسہ علیہ السلام کو فالسی پہ لدکایا اور نہ انہوں نے یقیناً انہوں نے عیسہ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا آگے فرمایا بر رافع اللہ بلکہ اللہ پاک پروردگارِ عالم نے حضرت عیسہ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ظاہر ہے کہ جہود کا دعویٰ عیسہ علیہ السلام کے قتل کا تھا اور قتل جسم پر واقع ہوتا ہے نہ کہ روح پر اور دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ ہم نے جو ہے کسی روح کو قتل کیا فیل قتل جسم پر واقع ہوتا ہے اور دنیا کو قتل کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ جس مسیح کو وہ قتل نہیں کر سکے جن کو وہ فانسی نہیں دے سکے جن کو انہوں نے جقیناً قتل نہیں کیا اللہ رب العزت نے انہی کو اپنی طرف اٹھا لیا تو یہ آیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے مطلق نہ سہے اور آگے فرمایا وہ اپنی طرف اٹھا لیا تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کو کہ جہاں پر کسی چیز کی مطلق اللہ کی طرف نسبت کی جائے کہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اپنی طرف بلند کر لیا تو اس کا معنی اس کے جہت رفع کی ہوتی ہے جیسے فرمایا یا دوسری جگہ ہے کہ ایک اور جگہ ہے کہ اللہ کی طرف نیک وعبال اٹھائے جاتے ہیں کیا بے خوف ہو تم اس زار سے جو آسمانوں میں ہے کیا تم بے خوف ہو اس زار سے جو آسمانوں میں ہے کہ تم پر جو ہے وہ اپنے زمین کو خش کر دے یا تمہارے اوپر عذاب بھیجے وغیرہ ذالت ان آیات کریمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات متین ہو جاتی ہے کہ بر رفع اللہ میں جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھایا تو یقیناً آسمانوں کی طرف اٹھایا اور یہ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ رفع یہ وضع کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے جیسے دن اور رات انہیرہ اور روشنی مرد اور عورت زمین اور آسمان اسی طرح یہ آپس میں احترام بھائیوں بہت ہی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے میں نے حضرت سیدن آئیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے متعلق جو قرآن کا نظریہ ہے مختصر انداز میں وہ عرض کر دیا تو نزول فرہ ہے رفع کی ظاہر ہے کہ اگر وہ نازل ہوں گے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہی کو اٹھایا گیا تھا تب ہی تو وہ نازل ہوں گے اب قرآن مجید میں اگلی آیت کے اندر وقان اللہ عزیز الحکیمہ کے بعد فرمایا گیا وَإِمِّنْ عَلِ الْكِتَابِ اللَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مُوتِهِ کہ ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کی مول سے پہلے تمام اہلِ کتاب ان پر ایمان لائیں گے جو اس زمانے میں موجود ہوں گے اور دن قیامت کے گواہ ہوں گے سیدن آئیسیٰ علیہ السلام ان پر پہلی آیات میں رفع کا تذکرہ تھا اس آیتِ قریمہ کے اندر جو سیدن آئیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے کسی طرح قرآن مجید کی اور آیتِ قریمہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اللِّصَىٰ کہ حضرتِ سیدن آئیسیٰ علیہ السلام قیامت کے علم ہے قیامت کی نشانی عالم ان کا بھی آتا ہے قرآن میں اور لا علم ان کا بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری قیامت کی نشانی میں سے ہوگی یہ قرآن نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام نے بھی قیامت کی جو علامات پھگا ہے ان کو بیان کرتے ہوئے سیدن آئیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السما کو بھی آسمانوں سے اپنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا میرے واجب اللہ احترام بھائیو اب آپ سبھی حضرات اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے بہتر ہوگا کہ ہم خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ السلام کی ذات اقدسے درخواست کریں جو حضور علیہ السلام قرآن مجید کی تفسیر فرما دیں وہ بھی اتنی ہی مطور ہے اس حوالے سے کہ جن ہاتھوں تک آج تک ہمارے پاس قرآن پہنچا انہیں ہاتھوں سے مفہوم قرآن بھی پہنچا قرآن کے آج نازل نہیں ہوا کہ اس کے ترجمے پر ہم جھگڑا کر کے بیٹھ جائیں قرآن مجید جن جن ہاتھوں سے ہم تک آیا اس کا مفہوم اور مانا بھی انہیں ہاتھوں سے ہم تک آیا اور وہ تمام تر حضور صلی اللہ علیہ السلام کی فرمائی ہوئی تفسیر کی روشنی میں اس بات کے ساتھ اتفاق کریں گے چنانچہ اب ہم سہارہ لیتے ہیں بخاری شریف کا بخاری شریف کی جلد اول ہے صفحہ تار سو نوے ہے اس کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلام کا باگ قیم کیا گیا میں نے روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس کے بخاری شریف میں تین چار مقامات پر آئی ہے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے یہ یہ کریں گے اور اس کے ساتھ یہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں فَقْرَوْ اِنْ شَيْتُمْ وَإِن مِّنَّ حَلِ الْكِتَابِ اللَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ وَإِنْ شَيْتِمْ وَإِن مِّنَّ حَلِ الْكِتَابِ اللَّا لَيُؤْمِنَ حَلِمْ کی ہے اس بات کی کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی حدیث کی کو بیان کرنے کے بعد اگر اس کی تعیید میں کوئی قرآن مجید کی آیت کریمہ نوٹ کریں تو وہ حضرت ابو حریرہ کی اپنی طرف سے وہ تعیید میں آیت پیش کرنا نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہوتا ہے جنانکہ انہوں نے اس کے دکھ نظائر بیان کی ہے ہاں بعض روایات میں حضرت ابو حریرہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساہت تو مبارک کو پڑھا تھا اور بعض روایات میں حضرت ابو حریرہ صرف اس حدیث شریف کو حدیث شریف کو کوٹ کرنے کے بعد آیت کریمہ تلاوت کر دیتے ہیں تو وہ بھی ان کا آیت تلاوت کرنا دراصل وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنا ثابت کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا قیامت کے قریب یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آئے بھائیو میں آنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا مہدی علیہ الرزوان کے تذکرہ سے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانییں بیان فرمائیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آئے کہ دجال کا خروج ہوگا ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرزوان کا ظہور ہوگا اور اس کی تفصیلات بھی رحمت عالم نے ارشاد فرمائیں بخاری شریف کی ایک تو یہی رویت جو میں نے آپ کے سامنے کلاوت کی اور جس میں رحمت عالم نے فرمایا اس وقت تمہاری خوشی کا کیا علم ہوگا ہے امت محمدیہ جب تم میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق فرمایا ینزلو فیکم اور حضرت مہدی کے مطلق فرمایا وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اس وقت بخاری شریف نے اتنی جو ہے وہ اپنا روایت بیان کی اب یہ امامُكُمْ مِنْكُمْ یہ کون ہے اس کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مسلم شریف کے اندر فرمایا کہ فَيَقُونُوا أَمِيرُهُمْ تَعَالُ سَلَّ لَنَا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہم جب تشریف لائیں گے نظوم کے وقت تو حضرت مہدی علیہ رضوان نماز پڑھا رہے ہوگی تو وہ ان سے کہیں گے کہ تشریف لائے فَتَعُونُوا أَمِيرُهُمْ تَعَالُ فَسَلَّ لَنَا جو مسلمانوں کا اس وقت امیر ہوگا وہ ان کو کہے گا کہ آپ تشریف لائے نماز پڑھائے بخاری شریف جیسی کتاب جو آفاہ القضب تو بعد کتاب اللہ ہے انہوں نے امامُكُمْ مِنْكُمْ امیرُهُمْ کا لفظ استعمال کیا مسلم شریف نے جو سیاہ ستا میں سے دوسرے نمبر کی سہترین کتاب ہے اس نے اس کے لئے امیرُهُمْ کا لفظ استعمال کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیق شریف کی تیسری کتاب ترمزی کے بعد چوتھا درجہ ہے عبود دعود کا عبود دعود شریف کے اندر مستقل باب موجود ہے حضرت ترمزی شریف کے اندر بھی موجود ہے حضرت سیدنا مہدی کے کہ تشریف آوری کا مستقل باب موجود ہے اور عبود دعود کے اندر بھی مستقل باب موجود ہے عبود دعود کے اندر تقریباً کوئی گیارہ روایتیں لائی گئی ہے اور ان روایتوں میں حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی علامات بیان کی گئی ہیں ان علامات میں سے ایک علامت یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یواتِو اسمِو اسمی وَاسْمُ عَبِي ہے اسمُ عَبِي کہ ان کا نام میرے مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا رحمتِ عالم کا نامی اسمِ گرامی محمد تھا تو مہدی کا نام بھی یہی ہوگا یواتِو اسمُ عَبِي ہے اسمُ عَبِي کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا رحمتِ عالم کے والدِ گرامی کا نام سیدنا عبداللہ تھا تو حضرت مہدی علیہ رضوان کے والدِ گرامی کا اسمِ گرامی بھی عبداللہ ہوگا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ولد فاطمہ تا کہ وہ حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے ہوں گے اور بعض روایات میں آتا ہے من اتراتی کہ وہ ہمارے خاندان میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے ہوں یا رحمت عالم کے خاندان میں سے سو بات ایک ہی ہے اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حسنی اور حسینی سعادات میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے کہ یہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے چالیس سال کی عمر کو جب پہنچیں گے تو مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے مکہ مکرمہ کے اندر وہ بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے ہوں گے کہ اس حالت میں ان کو پہتانا جائے گا مقام ابراہیم پر ان کی بیعت کی جائے گی سیدنا مہدی علیہ الرزوان کے ظہور کے بعد ظہور ان معنی سے نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلا غار کے اندر شکے ہوئے ہیں ان معنی سے ظہور نہیں ظہور کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی پیدا ہے اس کے تالیس سال بعد مکہ مکرمہ میں آئیں گے اس وقت ان کی بیعت کی جائے گی ظہور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں میرے واجب اللہ احترام بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف میں نے اپنے گفتوں اور اپنے خطبہ کے آغاز میں ہی تراوت کی جس میں رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں تمہاری اس وقت کیا قیفیت ہوگی جس وقت میری امت کیسے علاق ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں درمیان میں مہدی ہیں اور آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائیوں قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کی ترطیب کو سامنے رکھے تو بات یوں ہی بنتی ہے کہ سیدنا مہدی علیہ الرزوان کی پیدائش ہوگی آپ کو پہتانا جائے گا ان کی بیعت کی جائے گی اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا اور اس کے فتنے کے آثار سارے دنیا کے اندر پھیلیں گی اس کی بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامتیں بیان فرمائیں کہ عراق اور شام کے درمیانی راستے سے دجال نکلے گا فلا جگہ پر آئے گا فلا جگہ پر آئے گا اور اتنے پہ جو ہے وہ ہزار لوگ اس کے ساتھ ہوں گے اس کے ماننے والے اور وہ آئے گا مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا تو سیدنا مہدی علیہ الرزوان اور سیدنا مسیح علیہ السلام یہ دجال کے خروج کے بعد کہ جب وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہے ہوگا چار دانگ عالم اس نے آگ جلا رکھی ہوگی مسلمانوں کے قدموں کے لیے کہ ان کو پریشان کر رکھا ہوگا تو اس وقت مسلمانوں کی امداد ایانت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مہدی علیہ الرزوان یہ دونوں مل کر وہ جائیں گے بیت المقدس میں جا کر وہاں پہلے ان کی ملاقات شام کی جامع دمشق کے اندر ہوگی اس کے بعد تشریف لے جائیں گے اپنا بیت المقدس میں یہ حضرات نماز پر کرفارے ہوں گے کہ نماز کے دوران میں ان کا محاصرہ کر لیا جائے گا دجال اپنی فوج سمیت وہ بیت المقدس کے دروازے پر آئے گا یہ نماز پر کرفارے ہوں گے تو دجال اور اس کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور یہ پہ جو ہے دجال حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا میرے بھائیوں اس کے بعد آگے چل کر آتا ہے کہ پھر کچھ عقصہ کے بعد حضرت مہدی علیہ الرزوان کا انتقال ہوگا اور ایک روایت کے مطابق حضرت مہدی علیہ الرزوان کو بیت المقدس کے جوار کے اندر انہیں دفن کیا جائے گا ان کی نماز حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور اس واقعہ کے نزول کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر 43 سال تک قیام کریں گے شادی ہوگی ان کے اولاد ہوگی حج کریں گے روحہ نامی ایک جگہ ہے وہاں سے وہ حج اور عمرہ کے لئے احرام باندھیں گے حج کریں گے اور حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر تشریف پھارے ہو کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے جائیں گے اتنا عرشے تک وہ مسلمانوں کی قیادت اور رہنمائی کریں گے اس وقت تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مطین کی سربلندی ہوگی اور اس وقت حضور علیہ السلام کے دین کا جھنڈا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ السلام کے روضہ تیبہ کے اندر دفن ہوں گے ہمارے ترمزی شریف کی جو کتاب ہے یہ افحل کتب اپنا سیاستہ میں سے یہ تیسری کتاب ہے ترمزی شریف کی اس کے اندر بھی موجود ہے وَقَالَ عَبُوْ دَعُودِ قَدْ بَاقِعَ مَوْزِوْ قَبْرٍ حضرت ابو امام ترمزی لکل کرتے ہیں کہ امام ابو محدود نے یہ کہا کہ آج بھی حضور علیہ السلام کے روضہ تیبہ میں چوتھی قبر مبارک کی جگہ موجود ہے تو میرے واجب الہترام بھائیوں مسلمان حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر دفن کریں گے اور حدیث شریف میں ارشاد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کار میرے ساتھ عبو بکر اور عمر کے ساتھ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے روضہ تیبہ سے اپنا ہم سے پہلے ہمیں اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد یہ قیامت کو اس کے بعد پھر قیامت کے آگے تفصیل آتا ہے میں نے بہت ہی وقت کی ریایت کرتے ہوئے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس وقت کون دو ہوا تاتے ہیں رات کے میں نے بہت اختصار کے ساتھ قرآن اور سنت کے روشنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق سیدنا مہدی علیہ الرزوان کے ظہور سے متعلق جتنی موٹی موٹی علامتیں اور موٹی موٹی نشانی اور اپنا بیان تھا وہ آپ حضورات کی خدمت میں عرض کیا حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جتنی علامتیں بیان کی ہیں احادیث میں یا قرآن مدید میں اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الرزوان کے جتنی علامتیں ہیں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب نے ایک کتاب مرتب کی تو اس کے اندر انہوں نے زمینے اور استدرات کے طور پر اصل میں وہ حضرت مولانا سید محمد انبر شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی محنت تھی حضرت مفتی صاحب نے آپ کی سرپرستی میں اسے اکتھا کیا ات تفرید امار تواترہ فی نزول المسیح اس کے زمینے کے طور پر وہ ایک سو اسی کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مہدی کی اور ان کے زمانے کی علامات اور نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے اور پھر تقابل کیا گیا ہے کہ ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی منزہ غلام احمد قادیانی میں نہیں پائی جاتی تھی میرے بھائیوں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کے متعلق حضور علیہ السلام کی ایک سو بارہ صحیح احادیث ہیں رہے سیدنا مہدی علیہ رضوان ان کے متعلق ہمارے دارلوم جوبن کے استاذ الحدیث کے حضرت مولانا سید حسین احمد مدری رحمہ اللہ انہوں نے مستقل اس کے اوپر رسالہ لکھا اس کا نام ہے الخلیفة المعادی فیل احادیث صحیح اس کے اندر سنتالیس احادیث اور آثار جمع گئے ہیں اور وہ صحیح پہ اپنا آثار اور احادیث ہیں جن کی سندے کسی بھی قسم کے شخص سے محفوظ اور معمون ہیں وہ چھپ چکی ہے انہوں نے ان کو اکٹھا گیا یہ چودہ سو سال سے حضور علیہ السلام کی امت کا متفقہ کی دیکلارہ ہے کہ سیدنا قرآن اور سنت کے روشنی میں کہ حضرت سیدنا علیہ السلام کا قیامت سے پہلے قیامت کی نشانی کے طور پر قیامت کے بالکل قرب میں ان کا نزول ہوگا بھائیو جتنی احادیث کی کتابیں ہیں شاید و باید کوئی ایسی کتاب ہو ورنہ تمام تر کتابوں میں جہاں بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کا تذکر آیا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر باب باندھا ہے میں پوری دنیا کے ان لوگوں کو جو حدیث کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو نہیں مانتے بہت ہی محبت کے ساتھ ان کی توجہ اس طرح مفضول کراتا ہوں کہ تمام طرح حدیث میں نزول عیسیٰ بن مریم کا باب تو موجود ہے لیکن آج تک کسی ایک محدث نے کسی ایک بھی کتاب کے اندر وفاق عیسیٰ علیہ السلام کا باب قیم نہیں کیا اسی لئے ان کے سوچنے کی بات ہے کہ بہت آسانے کے ساتھ ذہنی آزادی کو اور آوارگی کو تسکین دینے کے لئے کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو بھلے اس کا مقدر لیکن جہاں تک قرآن اور سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا عقیدہ تھا ہے اور رہے گا وہ یہ کہ حضرت سید علیہ السلام کا نازل ہونا بھی حق ہے یہ ان کے نزول کا عقیدہ حق ہے یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی خود افیقہ اکبر کے اندر یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا یہ حق ہے حق کل قائن ان کے ایسا ہو کر رہے گا اس کے بغیر چارہ نہیں یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ قیامت قیم ہو جائے آج جو شخص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتا ہے اللہ محمود علیہ السلام جو روح المعالی کے اپنا مسلح ہیں اور آج سے صدیوں پہلے کے مفسر ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پسری کی مان کراہو اللہ الملاحدہ والفراسفہ والزنادقہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ اتنا پکا ہے کہ اس کا انکار سوائے ملہد لوگوں کے فرشویوں کے اور زندیوں کے کیونکہ آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا رہے حضرت سیدنا مہدی علیہ رزوان تو ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدد دیر بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رزوان کی تشریف آوری کا عقیدہ یہ اہل سنت والجماعت کے شعار میں سے ہے اگر کوئی آدمی حضرت مہدی علیہ رزوان کی آمد کا انکار کرتا ہے تو وہ آل سنت کے اندر شامل نہیں اور اگر وہ نزول مسئلہ علیہ السلام کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل سلام میں سے عامل نہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ برن سغیر پاک و ہند میں کہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام محمد قادیہ نہیں تھا اس شخص نے بہت دردی کے ساتھ اپنے ایمان پہ اپنے مسلمانوں کے نظریے پہ کلھاری کلاتے ہوئے یہ کہا کہ عیشہ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ رزوان یہ ایک ہے حالانکہ ایک تعلیس حدیث بتا رہی ہے قرآن بتا رہا ہے کہ عیشہ علیہ السلام اور ہے حضرت مہدی علیہ رزوان اور ہے ایک روایت کو اس نے لیا جس کے اندر ہے لا مہدی لا عیسیٰ کہ نہیں ہے مہدی مگر حضرت عیشہ علیہ السلام اس روایت کو لے کر نظریہ اجاز کیا کہ وہ دونوں ایک ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں پہ رہے یہ جو لا مہدی لا عیسیٰ ہے خود اس کی سند کے اندر کلام ہے اور تمام تر مہدیسین حضرت یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ایک ناقابل اعتبار ہے اور جس کتاب کے اندر یہ درجہ ہے اس سے پہلے بھی اس کے بعد کیلئے احادیث یہ پکار پکار کر صاحب انصاف لوگوں کے صاحب اقل لوگوں کو دعوت دے رہی ہے اس بات کی کہ یہ روایت صحیح نہیں اس لئے کہ اس سے پہلے جو روایت ہے علم عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا حضرت مہدی کے ظہور کا علیہ جا علیہ جا طلب پر تذکرہ ہے چالیس صحیح حدیث کو چھوڑ کر ایک مجرور سند والی روایت کو لے کر اپنے عقیدے کے اس بات کے لئے بہانہ بنانا یہ غلام حمد قادیانی کے زندگا کی ایک بدترین مثال ہے کہ وہ شخص اس طرح ریت کے سارے اپنے عقیدے کی جوار کھڑا کرنا چاہتا ہے میرے باجب اللہ اترام بھائیوں ہمارے محدثین حضرات نے اس کی تشریف بھی کر دی کہ یہ روایت کا ناقابل اعتبار ہے اگل قابل اعتبار ہوتی بھی تو بھی اس کا موقع یہ تھا جو اس کا اپنا کیا کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا کہ لا مہدی اللہ ہی زمن عیسیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا زمانہ ایک ہوگا پھر اس کا یہ ترجمہ ہوتا اور اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو اس کا یہ لیا جا سکتا تھا جیسے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ حضرت سید رحم عالیہ کے متعلق فرمایا اللہم جالو حادیم مہدیہ کہ یا اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا دے اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے تو یہ حضرت مہدی کے متعلق کہ وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے یہاں پھر مہدی کسی کے عالم کا بیان نہیں کسی کے نام کا تذکرہ نہیں ہو رہا صفت بیان ہو رہی ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور یہ بات بھی واقعات کے اعتبار سے سوفی سے صحیح آئے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے وہ یا حضور کی امت ہوں گے دماء حضرت سید رحم بہدی کے وہ بھی حضور کی امت ہوں گے اور ساری امتیں مل کر کسی اللہ رب العزت کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہر چند کے آج عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی شہیت کو فالو کر رہے ہیں لیکن وہ ہیں اللہ کے نبی اور تو وہ ساری امت تو اس وقت جتنے لوگ ہوں گے ان سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اگر رویت صحیح ہوتی تو اس کا صحیح معامل یہ تھا جبکہ چالیس حدیثیں اس کے مقابلے میں اور جو میں نے رویت کی اس رویت نے بھی بتا دیا اور بخاری شریف کے جو رویت میں نے عرض کی اس نے بھی واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے لفظ بولا گیا کہ عیسیٰ تم میں نازل ہوگا میہدی کے متعلق آ گیا کہ میہدی تم میں سے ہوگا www.shaheidaislam.com ایک تم میں تم میں نازل ہوگا ایک تم میں سے ہوگا ایک ایک ایلئے سی کم کلز ایک ایلئے من کم کلز ان تمام ترکیزوں نے صلاحات کر دی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو رہے حضرت مہدی ہو رہے چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو حدیث میں قرآن میں نام آیا ان کا نام عیسیٰ ہے انہیں یسوع بھی کہتے ہیں مسیح بھی کہتے ہیں ابن مریم بھی کہتے ہیں کلمت اللہ بھی انہیں کہا گیا روح اللہ بھی یہ حضرت سیدنا مسیح ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام مریم ہے بنی اسرائیل میں سے تھے رسولن ارہ بنی اسرائیل سیدنا دعوت کی اولاد میں سے تھے حضرت سیدنا حارون حارون کی ہمشیرہ کے یہ مئی مریم کے بیٹے تھے یہاں پر حارون سے مراد وہ حارون نہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی تھے یہ بلکہ بعد میں ان کے نام پر ایک برگزید شخصیت کا نام رکھا گیا ان کا نام حارون تھا ان کی والدہ کا نام مریم تھا حضرت مریم کی والدہ کا نام جو ہے وہ حضرت حنہ تھا اور حضرت مریم کے والد گرامی کا نام حضرت عمران تھا تو یہ حضرت مریم جو حضرت عمران کی بیٹی ہیں جو حضرت حنہ کے علاقے جگہ رہے ہیں ان کے بیٹے جن کا نام عیسیٰ ہے جنہیں یسوع بھی کہتے ہیں مسیح بھی کہتے ہیں کلمت اللہ روح اللہ بھی کہتے ہیں جن کو قرآن نے ابن مریم بھی کہا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے رہے حضرت مہدی تو ان کے متعلق حضور نے فرمایا ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا حسنی حسینی سعادات میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے مدینہ میں پیدا ہوں گے مکہ میں آئیں گے بیت المقدس میں جائیں گے وہاں پر ان کا انتقال ہوگا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا کہ ان کا انتقال مدینہ طیبہ کے اندر ہوگا کہاں بیت المقدس کہاں مدینہ طیبہ ایک وہاں فوت ہو رہے ہیں ایک یہاں پر فوت ہو رہے ہیں ان کا نام ہو رہے ہیں ان کا نام ہو رہے ہیں چالیس آیات احادیث مبارکہ نے اتنی بات متیین کر دی کہ یہ دونوں اردہ لدہ شخصیات ہیں تو آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی علامات اور نشانگی ان کے نزول کی کیسیات قرآن اور سنت کے حوالے سے اور حضرت مہدی علیہ الرزوان کی علامات وہ احادیث مبارکہ کے روشنی میں امت کے عقیدے کے روشنی میں آپ دوستوں کے سامنے بیان کی اب ایک شخص کھڑے ہو کر کہے کہ میں مسیح ہوں نام اس کا غلام احمد ہو باپ کا نام غلام مرتضی ہو بجائے آسمانوں کے اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہو قادیان کے اندر پیدا ہو اور بجائے اپنا آسمانوں سے لازل ہونے کے والدہ کے پیر سے پیدا ہو کر کہے کہ میں مسیح ہوں یہ آدمی غلط بیانی کر رہا ہے قرآن اور سنت کی ایک نشانی سیدنا عیسی علیہ السلام کی اس کے اوپر فتنی ہو رہی اسی طرح رہے حضرت سیدنا مہدی ان کے کوئی شخص کہے کہ میں وہی مہدی مہود ہوں تو وہ مہدی ان کا نام محمد ہوگا اس کا نام غلام احمد تھا مہدی کے والد کا نام عبداللہ اس کے باپ کا نام غلام مرتضی وہ مدینے میں پائدہ ہوں گے یہ قادیان کے اندر پیدا ہوا وہ مکہ مکرمہ ہیں گے ساری زندگی مکہ میں جادے کی توبیق نہ ہو سکی تو ان حقائق کے ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں یا مکی اور وہ دونوں ایک تھے وہ قرآن کو جسلاتا ہے حدیث کو جسلاتا ہے امت کے توجہ سو سالہ تعامل کو جسلاتا ہے یہ آدمی دجالوں میں سے کہہ دجال تھا اس کی بات کا اعتبار نہیں بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی سما سما خراشی کی معافی تاتے ہوئے اس مختصر گرتگو کو آپ دوستوں کے لئے ہدیہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوا آپ دوستوں میں سے کہ آپ سب ساتھی ہم مسکینوں کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت آخری وقت تک اس کام کی سعادت سے محروم نہ فرمائے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق سے سرفراد فرمائے آپ ہم مسکینوں کے لئے غیرانہ دعائیں کریں گے ہم آپ دوستوں کے لئے آپ دوست بہت ہی خوش نصیب ہیں جو ایک مقدس کام پر لگے ہوئے ہیں اور اتنی دیر تک بیٹھ کر آپ دوستوں کو انتظار کی زحمت بھی دوارہ کرنی پڑی سو وہ ہماری مجبوری تھی تیکنیکل ورنہ ہم تو حاضر پہلے ہو گئے تھے اب میں درخواست کرنا چاہوں گا تمام دوستوں سے جو واقع کار ہیں جن تک آواز پہنچ رہی ہے ان سے جوہوں کی درخواست اور باقی تمام طرف حقابے سے کہ اگر کوئی شاہ سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہے تو اس کے لئے ہم حاضر ہیں و اللہ رب العزت توحیق نایت فرمائے اسی موضوع پر کوئی ساتھی اس گفتگو کے حوالے سے سوال کرنا چاہے تو اس کے لئے ہم حاضر ہیں جزاک اللہ حضر دعال نے بہت ہی اچھا بیان دیا جزاک اللہ دیت بھی کافی ہو گئے میرے سوال کیا تھا کہ میں پارڑا سینڈ کے بارے میں آپ کو آواز آ رہی ہے نای میں یہ سوچا تھا کہ دیکھیں جب عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کا آخری و افتانے والا ہوتا ہے تو انسان میں درب بہتری کے علامات حیر ہو جاتی ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ لوگ داری نہیں ہوتی داری رسول لیتے ہیں نمازوں کی فابندی حیر ہو جاتی ہے عقائد میں درستگی آنی حیر ہو جاتی ہے اب ان کی چھوڑی بات میں تاریخ پڑی ہے مرزا صاحب کی تو اس میں ان کی وفات ہوئی ہے انیس سو آٹھ میں اور انیس سو ساتھ میں جو ہے وہ ان کے بیانات روحانی خزائن میں جو ہیں کہ تو اس سے بہنزلہ میرا فرزند کے ہے اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں کہ میں نے کشنے دیکھا کہ میں خود خدا ہوں یقین کیا کہ وہ ہی ہوں اور اس حالت میں ہوں میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک نیا نظام نیا اسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں تو میں نے پہلے تو اسمان اور زمین کو اجماری صدر پر تک کیا تو یہ معلومی کرنے چاہتا تھا کہ ان کی تو لگتا ہے کہ درجہ با درجہ آخری وقت میں جا کر جہاں اقل اور خراب ہونی شروع ہو گئی تھی بجائے اس کے بہتری آتی تو ذرا اس بارے میں اور پھر یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نعوذباللہ من ذالک نہ سے سیئے کہ نبی اور جو ہے وہ مسیح اور یہ ہونے کا دعویٰ کی بلکہ خدا کے بیٹے اور خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا نعوذباللہ من ذالک اس پر روشنی ڈالی گا رضا اللہ بھائی عثمانی صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال اٹھایا اس موقع پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جیسا کہ مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہہ دیا کوئی آدمی اوپر کی سیڑھی سے گر جائے تو اس وقت تک نہیں سنبھل پاتا جب تک کہ وہ کلا بازی کھاتا ہوا آخری سیڑھی تک نہ آ جائے یہی حالت مرزا غلام احمد قادیانی کی تھی میرے خیال میں گرگٹ روز بروز اتنے رنگ نہیں بدلتی جتنا مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوی بدلتا تھا بہت سارے دعوی کیے ان دعوی میں سے اس کا ایک دعوی یہ بھی تھا کہ میں کرشن ہوں ایک دعوی یہ بھی تھا کہ میں جیسنگ بہادر ہوں ایک یہ بھی دعوی تھا کہ میں حجر سود ہوں ایک اس کا یہ بھی دعوی تھا کہ میں پہلوان ہوں یہ غلام احمد قادیانی اس طرح کے الٹے پلٹے دعوی کرتا رہا خود آپ نے آپ کو مریم بھی کہا ابن مریم بھی کہا اور میں سے میں پیدا ہوا یہ تھیوری بھی پیش کی تو آپ نے سو فیصد سے ہی کہا کہ غلام محمد قادیانی پر اس کے کفریہ عقائد کی ایسی نحوصت پڑی کہ وہ دن بہ دن دعوی کے اندر بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ اس نے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا صرف صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اللہ معاف کرے اللہ کی بیوی ہونے تدعویٰ کیا اللہ کے بیٹے ہونے تدعویٰ کیا اور پھر آگے چل کر خدا ہونے تدعویٰ کیا خالق عرض و سما ہونے تدعویٰ کیا اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ خلق تو آدم کے آدم علیہ السلام کو بھی میں نے پیدا کیا ایک مناظرے میں قادیانیوں کے ساتھ ہماری گفتگوی چر رہی تھی میں نے وہاں پر سوال اٹھایا اولاد ہیں ادرت آدم کی یہ کہتے ہیں کہ میں آدم سے بھی پہلے تھا تو یہ گویا اپنے باپ سے پہلے تھا آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ سے پہلے 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 ہو تو اس شخص کی کیا کیسیت ہوگی خیر یہ چیزیں تو مرادرے میں چلا کرتی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ غلام عامل کاریانی نے اتنے الٹے پلٹے دعوے کیے اور اس کا آخری خط اس کی موت سے پہلے اس نے پچیس مئی اسی دن چھبیس مئی کے اخبار عام کے اندر چھپا مرزا کاریانی کا بیٹا جس کا نام مرزا محمود تھا اس نے کتاب لکھی آیا حقیقت النبوت اس کے زمینے کے طور پر اس خط کو بھی اس نے اخبار عام کی اس طرح خط کو بھی اس نے شائع کیا ہے جس کے اندر غلام عامل کاریانی کا دعویٰ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں میں اپنے دعویٰ پر قیم ہوں کاریانی کو سبیس مئی کو جس دن خط کر آیا دن کے دس بجے راستے سے سہال لگے تھے اور اس کے اپنا قیعہ اور دس کے بحالت میں ڈبل بیرال خان اوپر سے بھی تالو ہے نیچے سے بھی تالو ہے برابر جو دونوں راستوں سے قیعہ اور غلازت اگر رہا ہے نگر رہا ہے میرے واجب اللہ احترام بھائیوں خود غلام عامل کاریانی کا بیٹا جس کا نام تھا مرزا بشیر بشیر احمد احمد وہ مرزا بشیر احمد 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 نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں اپنی والڈا کے حوالے سے روایت بیان کی پچھلے دنوں توبہ میں میرا ایک کاریانی کے ساتھ مناظرہ تھا جب میں نے یہ روایت بیان کی کہ مرزا کاریانی کی بیوی کہتی ہے بیٹا اپنی ماں سے سنتا ہے اپنے باپ کے متعلق اپنی کتاب کے اندر درج کرتا ہے کہ غلام احمد قاضیانی کو کھانا کھاتے وقت دست آیا اور وہ پھر دست آیا پھر کہی پھر دست آیا پھر کہی پھر دست آیا پھر کہی گیارہ دفعہ اس کا تذکرہ کے آئے کہے دست کہے دست دست کہے دست اس کے ساتھ ان کی مدبیر ہوتی رہی خوب پنجہ آزمائی ہوئی آخر دست آئے کہے جو مار کا مار لیا غلام احمد قاضیانی کو دبوچا اور اس حالت میں دموچہ کہ اس کی چار پئی کے ساتھ ہی لیٹرین بنا دی گئی تھی اسے رکھ کے عارضی طور پر وہاں پر غلازت کرتا تھا آخری دفعہ جس وقت وہ غلازت کر کے اٹھنے لگا تکر آیا نیچے گھر گیا اور ایسے طور پر گھرا کہ اس کا سر چار پئی کی باہی کے ساتھ جا کر تکر آیا نیچے ملبہ جو پڑا تھا اس کے اندر جا کر لٹھڑا اس حالت میں غلام حمد قادیانی کی محتویٰ کے ہوئی یہ دلتس بات ہوگی کہ اس منادرہ کے مناظرہ میں ایک قادیانی نے مجھے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے میں نے شریف آدمی کو کہا کہ روایت کا ذوق ہوتا ہے وہ راویوں کی کمزوری کی وجہ سے تو اس روایت کے راوی ہے دو ایک مرزا قادیانی کی بیوی اور ایک مرزا قادیانی کا بیٹا اگر یہ ضعیف تھے تو آپ بتا دیں کہ ان میں دجال کون تھا قذاب کون تھا بدکار کون تھا جوٹا کون تھا تاکہ پھر روایت کو ضعیف مال لیں تو فبہت اللہ ذی کفر وہ پھر جھاگ کے پانی کی طرح بیٹھ گیا بہارہ مناظروں میں ہم نے بھی قادیانی کو کہا کہ جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو مہتائی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو عزیز اکارت کو بہن بھائیوں کو دوستو استاذو شاگردو کو وہی موت نصیب کرے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حالت میں بسال ہوا میں نے قادیانی کو کہا کہ آپ بھی دعا کریں کہ جس حالت میں غلام حمد قادیانی کو موت آئی تھی تمہیں بھی موت نصیب ہو آئیں بائیں کر کے اطال جاتے ہیں کوئی قادیانی اس کے لئے ہاں بھرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اس لئے کہ انہیں ڈر ہوتا ہے غلام حمد قادیانی کی موت کے انجام سے کہ یہ ہماری بھی وہی حالت ہوئی تو خیر سے لاشی نہ بگر جائے تو آپ نے سوزی صحیح کہا محمد نے آخری وقت تک بیعت نہیں کی اور برابر سرابر منزہ غلام حمد قادیانی اپنے کفر اور دجل کے اندر بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا کہ سراؤن کو حامان کو نمرود کو اور عبلیس کو بھی اپنے کفر کے اندر یہ مات دے گیا اس بنیاد پر ہمارے مولانا صحیح محمد انبر شاہ کشمیری نے کہا تھا کہ غلام حمد قادیانی کا کفر سراؤن اور حامان کے کفر سے بھی بڑھا ہوا ہے کوئی اور جو سوال کرنا چاہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کنی وقت نکال کر آئے اور کتنی دیر تک آپ نے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم لوگوں کو اپنے مفید بیان سے مستحف کیا تو فتنہ کی بات ہو رہی تو میں ایک فتنے اور ایک کئی فتنے کی بات کرنا چاہ رہا تھا ایک گھر شاہی تو بھار صاحب یہ جو گھر شاہی کا فتنہ ہے اس نے بھی امام میڈیو میں کا ایک دعویٰ کیا ہے تو کارلی اس بارے میں بھی تمام دوستوں کو اگاہ کر دیں اس کے فتنے کی کیا صداہ ہے کیا انتہاہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چاند تک کا چاند میں اس کی تصویر بنی ہے اس طرح کی چیزیں کسی کی باتیں وہ کرتا ہے تو کارلی اگر فتنے کی بات ہو جی تو یہ گھر شاہی کا فتنہ بھی ضرور بتا دیجئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس زمن میں درخواست کرنا تو ہوں گا کہ اس بات کا ہر تن کے میرے آج کی گفتگو سے موضوع سے متعلق نہیں لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ گھر شاہی گجر خان کے قریب ایک ڈھوک ہے ایک جگہ وہاں کا رہنے والا تھا اور یہ عوارہ قسم کا آدمی تاہے دردر پھرتا رہتا تھا اور اس نے خود جو ہے وہ ایک مستانی عورت کے ساتھ اپنے جو ہے وہ اس کے ساتھ لیٹنے کے اور پتہ نہیں کیا کیا دہودے بھنگ پینے کے دعوی بھاوی کیے آگے میں آ کر کوٹری کے اندر اس نے ایک مرکز قیم کیا میں نے بھی اس مرکز کو دیکھا ہے اور اللہ کی شان کے کل میں اسی کوٹری میں جا رہا ہوں جہاں پر ان کا مرکز ہے وہاں ختم نورت کی جماعت میں اللہ رب العزت کی نیت اور توفیق کے ساتھ اپنا مرکز قیم کیا ہے ہمارے حضرت مولانا محمد یوسر لڑیانوی شہید رحمہ اللہ شہید اسلام نے اس مسجد کا سنگے بنیاد رکھا تھا اب ان کے جو ہے وہ اپنا علمی جانشین مولانا سعیدہ مساق جلال پوری نے اس مسجد کو مکمل کرایا ہے بہت بہت مسجد مدرسہ وہاں پر قائم ہے کل اس کے ارتطاع کیلئے جا رہا ہے تو میں اس کی کاروائیوں سے کارسطانیوں سے بہت خوبی طور پر واقع ہوں اور ختم نورت کی جماعت نہیں آپ دوستوں کے اپنا دعاوں کے صدق اللہ تعالیٰ کی نایت سے اس کے خلاف پاکستان کے اندر کیس دیر کیے جہاں جہاں کیس دیر ہوا اس کو موت کی سوائے ملیں گے بھگوڑے کے طور پر باہر کی جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتا رہا ان مہدی اس کا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہی احادیث جو میں عرض کر چکا ہوں ان نشانیوں کو دیکھیں تو ایک نشانی بھی مہدی کے اندر سیدنا مہدی والی اس گوھر شہی کے اندر نہیں پہنی جاتی تھی یہ بھی ان جوٹے مدیان میں سے ایک تھا اور غلام حمد کاریانی کے نے جو اپنے افتدائی کے اپنا کفر کے نوالے اگلے تھے یہ ان کو چبانے والا تھا جیسے وہ ویسے ہوں جیسے وہ مرا ویسے ہی فبوت اللہ جی کفر دونوں خستم جہاں پاک پہلی بات ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ حضرت آپ کا ما شاء اللہ اللہ پاک آپ کے علم عمل میں مزید برکتیں اتا فرمائے اللہ پاک آپ کو اپنے ہی دوامان میں رکھیں کہ آپ نے ما شاء اللہ اتنا اپنا قیمتی وطن نکال کر یہاں پر تشریف لائے اور اپنے بہترین انداز سے مستقیر کیا اور خاص طور پر یہ جو کفر کاریانیوں کا اس کے حوالے سے ماشاء اللہ بہت مزید معلومات بہت مفید معلومات ہمیں سننے کو ملیں عضرت میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو جو پہلی نماز ادا کریں گے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی جماعت کرائیں گے یا کہ حضرت مہدی اور حضرت عزوان اس کے مطلب کچھ بتا رہیں کہ بھائی کا سوال تھا جناب عزی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی زتوں میں اضافہ کریں آپ نے جن نیک تمنہوں اور دعوں سے مجھے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کے ہاتھ کے اندر بھی اپنی باردعہ میں قبول فرمائیں مجھے بھی اس کے حیثہ نصیب فرمائیں حدیث شریف کے اندر جو آتا ہے بعض حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان امام ہوں گے اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سلام امام ہوں گے تو جو لوگ سیدنا مہدی اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول اور ظہور کے منکر ہیں وہ اس اختلاف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے محدثین حضرات نے چھوٹے سے ایک دو جمدوں میں ان کی بہت خوبصورت تعویل اپنا تطبیق دے دی ہے اور وہ یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے اور اس پڑھنے کی وجہ تین بیان کی گئے ہیں احادیث میں ایک تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مہدی کہیں گے کہ نماز پڑھیں آگے کیفیت کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے کندو پر ہاتھ رکھ کے ان کو مسلح پر کھڑا کریں گے کہ تقرمتن لحاظ الامع آپ نماز پڑھیں یہ آپ اس امت کے اعزاز کے لئے اور ایک لغایت کے اندر ہے کہ قد اقیمت علاقہ کہ یہ نماز جو ہے آپ کے لئے اس کی اقامت کہی گئی ہے آپ مسلح پر تشریف لے جا چکے تھے حضرت مہدی آپ مسلح پر تشریف لے جا چکے تھے اقامت کہی گئی تھی میری آمد کی وجہ سے آپ مجھے فرمایا ہے نماز پہنے تو یہ اقامت کیونکہ آپ کے لئے کہی گئی ہے تو یہ نماز آپ پڑھائیں اور شہیت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ افضل آدمی امامت کرائے پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیشے پڑھیں گے بیان جواز کے لئے اور اس کے بعد کی تمام تر نمازوں کی مامت چونکہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے حضرت سیدنا مہدی علیہ الرزوان سے تو باقی تمام تر نمازیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے حدیث کے اندر تطبیق ہوگی کہ جنہ حدیث میں تذکرہ ہے کہ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے تو اس سے براد پہلی نماز ہے اور جنرل رہیات کے اندر ہے کہ حضرت علیہ السلام نماز پڑھائیں گے تو وہ نزول کے بعد کی دوسری پر وہ اپنا حضرت علیہ السلام کے وصال مبارک تک کی جتنی نمازیں ہیں وہ ان کی مامت کا تذکرہ ہے تو حدیث میں تطبیق بھی ہوگئی حدیثیں بھی اپنی جگہ پر قیم رہی ہیں اور صورت حال بھی بازے ہوگئی کہ حضرت علیہ السلام پہلی نماز تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ حضرت علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لئے نہیں آئے بلکہ محمد عربی کے دین کو دین کی تبلیغ کے لئے دین کو نافذ کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں جی بہت شکریہ بزاکم اللہ خیرہ حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آپ کے آنے میں تاخلیف ہوگی لیکن اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت کہ یہ کمرہ چوبیس گنتے کھلا رہتا ہے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال حضرت ایک معمولی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حضرات مہدی علیہ السلام یا مریم علیہ السلام جنہیں علیہ السلام یا علیہ السلام استعمال کرتے ہیں ان دونوں کے تعلق سے تو کیا اقتلاع کے اعتبار سے یہ صحیح ہیں یا قیموں سے کچھ مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا صحیح کس انداز میں ان کا نام لیا جائے آپ اس بارے میں ذرا مزاہد کرنے شکریہ بہت شکریہ آپ علیکم السلام ورحمت اللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہمارے آہل سنت کے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے عموماً کہ انبیاء علیہ السلام کے لئے علیہ السلام کا لفظ بلا جاتا ہے اور صحابہ کے لئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت پائیں گے تو وہ ان کے صحابی ہوں گے اس حیثیت سے ان کو آہل سنت علیہ رضوان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو اپنا دعائیہ کلمات ہیں اسی طرح علیہ السلام کی ان کے اوپر سلامتی ہو سلام ہو یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں اور ہمارے جو ہے اپنا بعض لوگ ان کو علیہ السلام کہہ دیتے ہیں تو آہل سنت کا احتیاط کا یہی تقاضہ ہے کہ ان کو رضی اللہ یا علیہ رضوان کے نام سے یاد کیا جائے نہ کہ علیہ السلام سے تاکہ علیہ السلام کے لاب سے کہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ ذہن منتقل نہ ہو لیکن اگر کوئی لوگ اس کو دعا کے طور پر استعمال بھی کریں جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کے جواز کے اندر کوئی کلام نہیں ہوگا یہ اس کی گنجائش ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ان کے لئے رضی اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے یہ کسی صاحب نے جو ہے وہ اپنا اس کی سکرین کے اوپر سوال لکھا ہے کہ حضرت مہدی جو ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک پر ہوں گے یا یہ کہ حضرت مہدی حضور علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے حدیث شریف میں آیا ہے حضور علیہ السلام کے نے اشارت فرمایا ہے اور یہ صحیح حدیث اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتراتی میرے خاندان میں سے ہوں گے ہمارے کمبہ میں سے ہوں گے اور دوسری روایت کہہ دیا ہے کہ من ولد فاطمہ تا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے یہ دونوں باقے صحیح ہیں حضرت سید رحمہ جی علیہ الرزوان اپنے زمانے میں حضور علیہ السلام کی امت میں سے ممتاز ترین فرد ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ان پر سلامتی اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا نصیب فرمائے اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ وحسن اللہ بھئی ابھی ہمارے پاس ما شاءاللہ حضرت موجود ہیں تو کیوں نہ حضرت کے اس قیمتی وقت سے ہم فائدہ اٹھا لیں مجھے کافی بھائی نظر آ رہے ہیں روم میں تو بھائی آپ اپنے اپنے سوالات جو آپ کے ذہن میں مختلف قسم کے اشکالات ہیں حضرت مہدی علیہ رضوان کے مطلق تو بریز آپ اپنے ہینڈ ریس کریں اور حضرت سے زیادہ سے زیادہ سوالات کریں تاکہ ہماری حضرت کا جو قیمتی وقت ہے وہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہو اور ہمارے ذہن کے جو اشکالات ہیں حضرت مہدی علیہ رضوان کے مطلق وہ دور ہو سکیں کیونکہ ابھی آپ کے سامنے حضرت نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگ ابھی ایسا کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شیعت کے مزدیک ان کا باروہ امام جو ہے جس کو حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام دیتے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ غار میں انہوں نے بٹھا دیا ہے بہت عرصے پہلے سے ان کو پیلا کر دیا تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ حضرت سے زیادہ زیادہ سوالات کریں حضرت میرا یہ سوال ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے مطلق احادیث وارکہ میں ہے یا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق کہ ان میں سے پہلے کن کی وفات ہوگی جب یہ رات کا نزول ہوگا تو ان میں سے پہلے کن کی وفات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی تو اس کے مطلق بیان فرمائیں بھائی میں آپ آپ سے درخواب کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے مطلق جو ترتیب ہے وہ میں نے ارض کر دی کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان ان کا انتقال پہنے ہوگا اور ان کی عمر چالیس سال کی عمر کے اندر ان کا جو ہے وہ اپنا ظہور ہوگا اور وہ نو سال مزید اپنے اس ظہور یا بیعت کے جو مقام ابراہیم پر ہوگی اس کے بعد نو سال تک زندہ رہیں گے سات سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول سے پہلے اور نازل ہونے کے دو سال بعد تک تو یہ ان چاس سال ان کی عمر بنتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے دو سال بعد حضرت سیدنا مہدی علیہ الرزوان کا انتقال ہوگا اور رہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ حضرت مہدی کے انتقال کے پھر تالیس سال بعد تک زندہ رہیں گے تو ترطیب یہی ہوئی کہ حضرت مہدی کا انتقال پہلے ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک بعد کے اندر ہوگا اور بعض دوست کسی نے یہ سوال لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ الرزوان پیدا ہوگئے ہیں بھائی جس وقت اپنا سورج نکل آئے وہ سار دنیا کے سامنے ہوتا ہے یہ لوگ اپنے تخمینوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ چونکہ حادث شریف میں نہ قیامت کی متعین تاریخ ہے نہ ان کی علامتوں کی متعین تاریخ ہے جس وقت حالات اور واقعات بنیں گے اور وہ اپنا پیدا ہوں گے بیعت ہوگی تو وہ چمکتے دمکتے دفاہر کے سورج کی طرح سبی کو پتا چل جائے گا اس وقت تک جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کیا سے کہہ رہے ہیں اور یہ اپنے اندازوں اور تخمینوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو یہ عالم دین کوئی بھی ہو میں یا آپ یا کوئی اور ساتھی جسے اپنے علم کا دعویٰ ہو اور وہ اس قسم کی بات کہتا ہے تو وہ اپنے تخمینوں کے ساتھ کہتا ہے شریعت اسلام تخمینوں کے ساتھ نہیں چلا کرتا وہ تو قرآن اور سنت کی واضح روشنی اور حجائق کے ساتھ چلا کرتا ہے کیونکہ ان کی کوئی تاریخ متعین نہیں نہ قیامت کی نہ اس کی علامت کی جس وقت ہوگا تو وہ سبھی کو پتا کل جائے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا صاحب آپ کا حضرت بہت شکریہ یہاں پر کسی نے حضرت سوال لکھا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی عمر میں تشریف لائیں گے جس عمر میں وہ اس مادی دنیا سے اٹھائے گئے تھے حضرت یہ سوال ہے کہ کیا دنیا سے تشریف لے گئے تھے اٹھا لیا گئے تھے جس عمر میں حضرت مائک آپ کے لئے طالب اللہ آپ دنیا میں اپنی عزت اور سلامت سے سرفراد فرمائے بہت شکریہ جس دوست نے سوال لکھا ہے ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ حضرت سید علیہ 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 سلام کے لئے پنتالیس سال کا فلا تھا جو حدیث شریف کے اندر تذکرہ ہے عمر مبارک کا وہ اس دنیا سے متعلق ہے کہ اس دنیا میں ان کی یہ کیفیت ہوگی عیسی علیہ سلام آسمانو پر جتنا بھی وقت گزار کر آئے جیسے رحمت عالم میں راج کی راج تشریف لے گئے تھے سید عیسی علیہ سلام آسمانو پر تشریف لے گئے ہیں تو حضرت سید عیسی علیہ سلام کی آسمانو کی عمر وہ اس دنیوی عمر کے اندر کھوٹ نہیں ہوگی وہ دوسرا جہان ہے یہ دوسرا جہان تو البتہ اتنی بات متعین ہے کہ جس طرح تازگی کے ساتھ جس آن بان شان کے ساتھ اور عمر کے جن قواہ کے ساتھ گئے تھے عیسی علیہ سلام انہی قواہ کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے اور اتنا لمبا عرصہ آسمانو پر گزارنے کے باوجود زمانے کے گزرنے کا مرور زمانہ کا ان کے آزا پر یا ان کے قواہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا جس طرح گئے تھے اسی آلت کے اندر واپس آئیں گے اور اس آلت میں واپس آئیں گے حضور علیہ سلام نے فرمایا یا تزوج ویولد شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی تو یہ جو ہم ان کی عمر کون کرتے ہیں کہ تو یہ نزول کے بعد اس دنیا کی مہدی آئیں گے تو ان کے مطلق خراسان سے یا بعض شیعہ حضرات کہتے ہے کہ ایران سے لوگ ان کی بیعت کے لئے آئیں گے میں ان سے درخواف کرتا ہوں کہ یہاں پر شیعہ حضرات کا نظریہ سید مہدی کے مطلق کہ وہ فلا غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور فلا یوں ہے اور وہ انبیاء سے افضل ہے اس طرح کے ان کے دعوے یہ صداقت کے ساتھ بلکل مہل نہیں کہتے ان کا صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے البتہ حدیث کے اندر حضرت مہدی کے مطلق اتنی بات مشہور ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ حضرت مہدی کے لیے جو کافلے در کافلے ان کی بیعت کا سن کر اور ان کی تشریف آوری کا سن کر آئیں گے ان کے پاس تو ان کے ہاتھوں کے اندر جنڈے ہوں گے اور اس میں اپنا شیعہ جنڈو کا بھی تذکر آتا ہے شیعہ جنڈہ ہر تن اب شیعہ حضرات نے اپنا شیعہ بنا لیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ رحمت آلم نے جہاں سفید پگڑی استعمال کی وہاں شیعہ پگڑی بھی استعمال کی حضور علیہ السلام کی جنڈو کے اندر بھی بہت شیعہ جنڈے استعمال ہوئے تو جو تشریف لائیں گے وہ آل سنت ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ کے اندر اگر جنڈے شیعہ ہو تو وہ شیعہ ہونے تھی علامت نہیں ہوگی وہ جنڈو کا رنگ ہوگا جس طرح مختلف ملکوں کے مختلف حوجوں اور دوستوں کے اپنے جنڈے ہوتے اور ان کے اپنے رنگ ہوتے ہیں ان کا بھی ایسے کوئی نشان ہوگا تو اس کے اندر کوئی میں ارز کرتا ہوں کہ حضرت عیسی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ علیہ حضرت مسلمانوں کے حالت کمزور ہوگی وہ ججال کے فطرے کی وجہ سے مسلمان مسئبت اور انکہان کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے انہیں ایک بھرپور قیادت کی ضرورت ان کی تشریف آوری پر تمام عدیان باطلہ مر جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ 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 حضرت رسول علیہ 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 ایک دلائل کے ساتھ تمام عدیان باطلہ پر غالب آنا وہ حضور علیہ علیہ سلام کے زمانے میں ہو چکا ایک مادی شکل میں تمام مذاہب کے اوپر دین اسلام کا غالب ہو جانا اور دنوں کا مر جانا وہ سیدنا عیسی علیہ 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 ہوگا کہ پوری کائنات پہ اسلام یا حالات پلتیں گے قیامت سے پہلے کہ پوری دنیا میں اللہ کا معام لینے والا ایک شخص بھی جب باقی نہیں رہے گا تو اس وقت دنیا کے سفل پیش دی جائے گی اور قیامت قیم ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو حضرت ایک سوال آیا ہو ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے دنیا کی کوچ کرنے کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی اس صورت میں اسلام کو آیا سپورٹ ملے گا یا نہیں تو یہ کسی بائنی سوال کیا ہے حضرت اس کے بارے میں بتا جزاکم اللہ خیر روح سنجل آدی شریم میں حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ یا جانشین بنیں گے ان کا نام آتا ہے غالبا حارث یا اس قسم کا صحیح مجھے اب یاد نہیں حدیث کے اندر دیکھ لیا جائے وہ رسالہ آقا میں نے نام دتا جیال خلیفت علمہ دی اس کے اندر موجود ہے رہت صاحب کاجے نکی پندروی جلد کے اندر ہم نے اس کو شائع بھی کر دیا ہے اس کے اندر اس کا نام دیکھا جا سکتا ہے مجھے صحیح طور پر یاد نہیں عیسی علیہ السلام کے موجود کا خروج ہوگا دعوت الارض کا خروج ہوگا فلاں ہوگا اس وقت دنیا کی یہ کیسیت ہوگی کہ پوری دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا حضرت جی آپ کا بہت شکریہ مولا صاحب میرا سوال یہ کہ اس وقت میرے ہاتھ میں انتظار مہدی و مسیح ہے اور یہ طبعہ سوم ہے تیسرا ایڈیشن ہے اور ماہ اکتوبر چینرے میں بمطابق جماعت اول چودہ سو سترہ ہجری انہوں لکھا ہے ہجری کی وجہ یہاں انہیں اللہ کے پٹھو نے یہ اسوی لکھا ہے چودہ سو سترہ پر بھی اسوی لکھا ہے اور انیس سو چھیانوے پر بھی اسوی دکھا ہے خیر حضرت اس میں حضرت ایک سوال ہے کہ مفتی محمد طاہر مکی مفتی محمد طاہر مکی بھی یہ منکرین حدیث میں سے بھی ہے اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ کی رفع اور نزول کے جو عقیدہ ہے اس کی احمیت کا بلکل اعلانی منکر بھی ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ یہ صفحہ پچیس پر انتظار مہدی و مسیح یہ تمنا امادی کی کتاب ہے مشہور منکر حدیث دشمن حدیث کی کتاب ہے صفحہ پچیس پر لکھا ہے کہ یہ مفتی محمد طاہر مکی جو ہے یہ محتمم اور مفتی ہے جامعہ مدینہ العلوم اور آباد کراچی نمبر ایک دوسرا یہ لکھا ہے کہ سرپرست عالمی جمعیت تدریس القرآن تیسری یہ چیز لکھئے کہ یہ سرپرست بزن خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر چوتھی بات اول ناظم آلہ کل پاکستان سنی کونسل پاکستان سنی کونسل کا اولین ناظم آلہ ہے اور چھتی چیز لکھئے جنرل سیکرٹری ادارہ سیکر اسلامی اور ساتھوہ اس کے عوضہ لکھایا کہ ترجمان متحدہ سنی محاذ برائے عظمت قرآن وعظمت صحابہ اب حضرت یہ منکرین حدیث میں منکرین حدیث لوگوں میں مفتی بھی ہوتے ہیں اور حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات اور رفع کے منکر ان میں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ سنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور متحدہ سنی محاذ کے یہ بڑے بھی ہیں حضرت یہ تو بڑی پریشان کون سی بات ہے حضرت میرا یہ سوال ہے کہ محمد مکی اور اس کا مدرسہ مفتی مختمم جامعہ مدینہ العلوم اور انگاباد کرا کی حضرت آپ اس پر مولانا طرح رحمانی اس پر روشنی جالیں کہ یہ آدمی کون ہے اور یہ واقعی کوئی مفتی بھی ہے اور منکرین حدیث میں مفتی بھی ہوتے ہیں حضرت مائک آپ کے لئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں طائر مکی ہو یا کوئی آپ کو مکی کہلائے یا کوئی آپ کو خانگری کہلوائے یا کوئی اماد کہلوائے یا کوئی کچھ کہلوائے یہ لوگ جہاں تک ان کے نام کے ساتھ مفتی کلا دیکھا تو حضور علیہ اسلام حدیث شریف ہے کہ آخری زمانہ میں ایسا بھی وقت آئے گا کہ بعض لوگ سوال کریں گے اور اس سوال کے جواب میں ایسا فتوہ دیں گے کہ جو باتیں نہ انہوں نے سنی ہوں گی نہ ان کے آبا اجاز نے سنی ہوگی تو یہ لوگ صراحہ تن اس کا مزداد ہیں اور یہ خارجیہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اللہ تعالی آپ کو بجے ہم سب کو ایمان اور اسلام کے نصیح فرمائے الحمدلللہ نہ ہم راضی ہیں نہ خارجی جو اس قسم کے کوئی ان کو نبیوں سے افضل قرار دیتا ہے اور کوئی سرے سے ان کی آمد کا منکر ہے یہ دونوں اس رات اور تفرید کا شکار ہے طائر مکی کی آل سنت میں یا کراچی کے اندر اس کی کوئی اہمیت اور بقت نہیں باقی جہاں کا کہہ کہ وہ سنک غسل کا دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو چیرمین کہلاتا ہے مہتنم کہلاتا ہے ہمارے پاکستان میں تو گوہر شہی لوگ جیسے چل جاتے ہیں اگر یہ چل گیا اپنے جوٹ میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ضعیف الاتقاد لوگوں کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی اپنے کپڑے اتار کے بلار میں کھڑا ہو جائے اور کہہ کہ میں راستہ صحیح وہی جس پر حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ دامزن رہے جس پر امت تعدہ سال سے عمل کرتی آ رہی ہے اللہ آپ کو اور مجھے اس پر سلامت رکھے جن کا آپ نے تذکرہ کیا نہ کسی شمار میں کسی کتار میں حضرت جی بہت شکریہ جزا پیس ہو رہی ہے تو جس وقت وہ آئیں گے دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ بہت فتنے ہوں گے اب بہت فتنے ہیں اس وقت اور بھی زیادہ ہوں گے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں وہ گار کے اندر چھپے ہوئے ہیں کادیا نہیں کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں تو کوئی ایسی دیس بھی ہے جس کے اندر وہ پتا چلے کہ یہ لوگ جس وقت آئیں گے تو سب لوگ ان کے اوپر متفق ہو جائیں گے یہ یا اسی طریقے سے یہ رہیں گے سب لوگ کہ ان کے اوپر یہ اتحاد ہو جائے گا کہ ہاں یہی حضرت امام مہدی ہیں تو یہ شیعہ اور قادیانی اور جو ان کے اوپر مختلف آرہ رکھتے ہیں سب متفق ہو جائیں گے اس وقت تو آپ اشار سرمائیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی تشریف آوری پر شیعہ سنی یا اپنا مختلف دعووں کی بات نہیں وہ تو خود حدیث شریف نے متین کر دیا اور قرآن مجید نے بھی اشارہ کر دیا کہ جس وقت حضرت سیدنا عیسی علیہ سلام تشریف لائیں گے اس وقت یہود و نصارہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے باقی رہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑی ہیں اور الٹے پلٹے ان کے دعوے تو ان کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہوگی سارے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے اور ان کے اوپر اتفاق کر لیں گے آج قادیائلی نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں ایک وہ کہتے ہیں کہ جو مہدی غار کے اندر موجود ہیں مہدی کے موجود ہونے کے دونوں دعویدار لیکن وہ دونوں آپس میں کٹھے نہیں یہ ان دونوں کے جھوٹے ہونے کے دلیل ہے مہدی وہ ہوگا جس پوری امت کٹھی ہو جائے گی اور اسی طرح ہی کٹھی ہوگی جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حرم کعبہ کے اندر کٹھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ امت مسلمہ مرکز اسلام میں جمع ہوگی اور یہ سیدنا مہدی کی نشانیوں میں سے حضرت حیسی علیہ السلام کی علامات میں سے یہ ہے کہ ان کے آنے پر بغض اور حسد سینوں سے اٹھا لیا جائے گا حتی کہ ان کے زمانے کی خیر و برکت کا یہ عالم ہوگا کہ اس زمانے میں انسان تو رہے در کنار جانور ہیں جو موزی جانور ہیں ان کے دلوں سے بھی مزرد کا پہلو نکال دیا جائے گا بچے ساکوں کے ساتھ کھیلیں گے اور بھیڑیوں کے ساتھ اپنا ایک طرح آگ اندر چریں گے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اتنا خیر و برکت کا زمانہ ہوگا کہ یہ سارے ستنے مٹیں گے اور ساری امت ملت واحدہ ہو جائے گی آج کل ان فرقوں کا ان طبقات کا ان لڑائیوں کا ہونا بزاعت خود یہ دلیل ازباد کی کہ نابی تک مہدی آیا ہے جب وہ آئیں گے تو اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ زمین و آسمان ان کی انشاءاللہ اپنا گواہی کے لیے پوری دنیا کا انسان ان کی صداقت کے جنڈے اپنے ہاتھوں میں لے ہوئے ہوگا بھائی میں درخواست کرتا ہوں دوست نے سکرین پر سوال لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے حدیث شریف آپ نے کوٹ کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ امت کے اول میں میں اتدام مہدی اور آخر میں عیسیٰ اور آپ ہوں کہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں واقعات کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے امت کی ابتداء رحمت عالم سے آگئی تلکہ رہے مشکلات کے زمانے میں امت کی خیر و برکت اور قیادت و سیادت حضرت مہدی کے ہاتھ میں دونوں اکٹھے اس اعتبار سے دو سال تک نزول کے دو سال بعد تک دونوں ایک ساتھ رہیں گے اور عیسی علیہ السلام سب سے آخر میں ایسے اعتبار سے کہ حضرت مہدی کے جانے کے بعد ترتالیس سال تک قیام کریں گے تو تینوں باتیں اپنی جگہ پر فیٹ آگئی ایسے جیسے جو ہے وہ اپنا نگینہ اس کے اندر انگوٹی کے اندر جڑتا ہے بھائی سال سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جی جو سرنڈرز آپ حضرات کے سویس اینل کا اللہ تعالی آپ جن دوستوں میں جو دوائیں دی وہ بھی اور جو دوست مجلس کے اندر شریعت ہیں وہ بھی اللہ تعالی ان رکھے اور ستائی کی تبلیغ کی اللہ تعالی دنیا بز میں آپ سب حضرات کی جزائے خیر اتا فرمائیں یہ میرے بھائی نے سوال کیا اور انہوں نے کہا یہ آخری سوال ہے اس کا جواب دیکھ میں پھر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا کچھ کچھ مصرور کی آتھ آج دنبی سارا مطلوب راہ پاپ پش اپنا رجیت مہدان کا بیار ہوتا ہے انہوں نے چال کیا کہ غلام آمد قادیانی نے سارے زندگی میں تو سچی بات کہی اور خوب کہی اور وہ یہ اس نے کہا کہ میرے پیارے نا آدم داد کہ میں اپنا مچی کا پیدا ہوں اور انسان کا بیٹا ہی نہیں یہ اس نے ایسی شاندار بات کہی ہے کہ غلام آمد کا جہنی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات بھندے پترہ مالی ہے ہی بات صلاح وجوہ آدائینا اللہ انہا نا جانو قدی نحور رہیم ونعوز بیٹو بن ضرور رہیم اللہ حسن آقی نازل عبور رسول حواج جز ناب خیر عبور 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 اللہ ہم سب کے صغیرہ قبیر اگرہ حقبہ فرما یا اللہ زندگی کے آخری مرحلے تک ہم سب کو دین اسلام کے سب وابستہ فرما اس کی سرط ہم سب کے زندگی کو اپنی باردہ میں قبول فرما کریم ہم سب کے صغیرہ سرور دیار عالم ان کے زندگی اضافہ فرما ان کے مال جان ایمان دین دنیا عزت عبر رو کے عفاظت فرما یا اللہ پوری غلامی کا نصی فرما اللہ ہم سب نے تیری باردہ میں جعا کی ہو خدا واندات نے سب وکرم کے ساتھ ہماری دعو کو آف باردہ میں قبول فرما وصل اللہ تعالی اللہ خور حلقی محمد وعالی 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 آج مہین شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردھیان رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق وکل شہی ہر چیز کے پیدا کرنے ہر چیز اس کی مخلوف اور مصبتہ خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ باپ جل شان نے قرآن کریم ملال کر دیا فرمایا قل اطیر اللہ والرسول www. شہید اسلام ڈاٹ کام